علیکم السلام سوال یہ کرنا ہے جی جو قسطوں پر جو چیزیں ملتی ہیں موسیقی صاحب جی جی فرمائیے سو یہ ہم نے جو خریدتے ہیں یہ جائز ہے نہ جائز ہے کیا خرید لیا کوئی بھی گاڑی موٹسائیکل کوئی بھی قسطوں پر چیز اچھا قسطوں پر ٹھیک ہے بتاتا ٹھیک ہے عرض کرتا اور دوسرا سوال یہ ہے قسطوں کے کاروبار میں سود کا معنی نہیں پایا جاتا ہے اس میں ایک شخص ایک چیز کا ہی بدلہ ذکر کر رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا انداز بدل جانے کی بنا پر قیمت میں کمی یا زیادتی کرتا ہے بس وہ کہتا ہے اگر آپ نقد لیں گے مثلا یہ گلدان ہے تو پچاس روپے کا اور اگر ادھار مجھ سے لیں گے ایک سال بعد دیں گے تو مثال کے طور پر سو روپے کا تو دیکھیں اگر وہ نقد دے رہا ہے تب بھی اسی کی قیمت بتا رہا ہے اسی کے بدلے میں پیسہ لے رہا ہے اور ادھار اگر آپ خریدتے ہیں تب بھی اسی کی قیمت وصول کر رہا ہے بس قیمت زیادہ کم کر دی ہے لیکن ہے وہ اس چیز کا عوض اور سود کا مفہوم اس کے بالکل جدہ گانا ہے سود یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مالی معاملہ کریں اور اس میں کچھ زیادتی کو مشروط ٹھہرا دیا جائے اور وہ زیادتی ایسی ہو جو کسی چیز کا بدلہ نہ ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک لاکھ روپے دے دیں مجھے ضرورت ہے اور میں یہ کہوں کہ میں آپ کو ایک لاکھ دیتا ہوں لیکن ایک سال بعد جب میں لوں گا تو آپ کو ایک لاکھ پچیس ہزار روپے دینے ہوں گے وہ کہہ چلو ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ماذا اللہ یہ جو معاملہ ہوا یہ مالی معاملہ تھا قرض کا مالی معاملہ اور اس میں ہم نے قرض کا مالی معاملہ کرتے ہوئے پچیس ہزار کو زائد ٹھہرایا اور یہ ایک ایسی زیادتی اور جو مشروط بھی ہے میں نے کہا شرط یہ ہوگی کہ آپ مجھے دیں گے مشروط بھی ہے اور یہ پچیس ہزار کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ مجھے ایک لاکھ پچیس ہزار دیتا ہے تو ایک لاکھ تو میرے ایک لاکھ کا بدلہ بنا پچیس ہزار کس چیز کا بدلہ بنا اب سود متحقق ہوگا تو لہٰذا قسطوں کے کاروبار میں سود متحقق نہیں ہوتا ہے اس میں نقد اگر قیمت لے رہے ہیں وہ بھی چیز کا بدلہ ہے ادھار اگر تھوڑا زیادہ کر کے بھی لے رہے ہیں لیکن ہے وہ چیز کا ہی بدلہ تو پھر یہ چونکہ ایسی زیادتی ہے جو عوض کے بدلے ہے کسی چیز کے بدلے میں ہے بلا عوض نہیں ہے تو سود نہیں ہے اس لئے قسطوں کا کاروبار بہرحال جائز ہے ہاں یہ جو قسطوں کا کاروبار کرنے والے کچھ کنڈیشنز لگا دیتے ہیں اس میں غلطی کتائی ہو سکتی ہے لہٰذا آپ جب کوئی قسطوں پر کوئی چیز خریدنا چاہیں تو ہو سکے تو کسی عالم اور مفتی صاحب کو ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ایک دفعہ بتا دیں تو وہ بتا دیں گے کون سی جائز ہے کون سی ناجائز جو ناجائز ہیں اس میں تھوڑی بہت ترمیم کی گنجائش بھی وہ بتا دیں گے تو وہ ان سے آپ تیہ کر کے پھر قسطوں کا کاروبار بلا کراحت کر سکتے ہیں